موسیقی 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 ٹھیک کریں موسیقی ہماری قسمت ملتی ہے قسمت کے ساتھ ساتھ نصیب بھی جوڑے ہوا ہیں ہمیں اون لوگوں نے دھوکا دیا جن سے ہم نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت موسیقی 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 فلک مجھے سچ بتاؤ کیا تم نے حمزہ کو کال کیا تھا آپ بھی کیا ہو گیا آپ پھر ایسی باتیں کری ہیں میں نے آپ کو بتایا تو تھا الہام کو لے کے لون پہ دی چاہے تو بھول آزموں سے پوچھے لیں ساولیکم کبیر والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں انہام کیسے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی نوال آپ سے بات کرنی تھی جے کہن میں نے آج فلک اور حمزہ کو ریسٹرون میں ساتھ دیکھا ہے نوال آپ مانے یا نامان لیکن آج ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس رات حمزہ کو کال فلک نہیں کی تھی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا چلے مان لیتیوں فلک نہیں کال کیا اسے کیا حاصل ہو گیا گھر کیا حمزہ کو مجھ سے بد گمان کر کے اسے کیا ملے گا میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے فلک ہی ہے اری ماما آپ پریشان نہ ہوں بس میں جیسے کہہ رہی ہوں آپ ریسہ ہی کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا حمزہ ماننے کے لیے تیار تو ہونا بیتا وہ تو نوال کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا مان جائے گا ماما میں کل اس سے بات کروں گی حمزہ اور نوال کی بیت جو بھی مسئلے اور غلط فہمی ہے وہ اسی صورت میں دور ہوگی جب یہ دوسری کے آمنے سامنے بیٹھیں گے تو نے نوال سے بات کی نہیں پہلے میں نے سوچا میں اس کو کال کروں پھر میں نے نہیں کی مجھے لگا کہ شاید مجھے حمزہ سے پہلے بات کرنی چاہیے اسے بنانا چاہیے نوال تو مان جائے گی اسے بس حمزہ کے روہیے سے مسئلہ ہے لیکن ایک بار یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے سب کچھ تھی کچھ آئے گا ترسٹ می اور تم اپتے کوشش پہ کامیاب ہوگی نا تو بڑا چھو گا انشاءاللہ پچھا بیٹا ایک دفع یہ دونوں مان جائے نا تو ہم نے ڈیلے بلکل نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا ماما موسیقی 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 آپ ہی آپ ابھی تک سو ہی نہیں ہیں نین نہیں آ رہی تھے کیوں کیا وہ طبیعت تو ٹھیک ہے میری طبیعت تو ٹھیک ہے مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رکھ رہی وقت دیکھا ہے تمہیں اس وقت کہاں سے آ رہی ہو تو نکلتے نکلتے لیٹ ہو گئی بہت کوشش کی کہ جلدی اٹھ جاؤں مگر آتے آتے ہی ٹائم لگیا آپ کو تو پتہ یہ یہ جوب کے معاملات تمہیں جوب سٹارٹ کر دی مجھے تو نہیں بتایا بتایا تو تھا آپ کو کہ یہ حمزہ کی آفیس میں جوب سٹارٹ کر دیا اور اللہ جاتے ہی حمزہ نے اتنی ڈیسپونسیبیلیٹیز دے دیا ہے کہ سر کھو جانے کا بھی وقت نہیں ملتا فلک تم نے حمزہ کو آفیس جوائن کر دیا ہے بتایا تو تھا آپ کو کب 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 بتایا تو تم نے مجھے اچھا نہیں بتایا آپ کو ذہن سے نکل گیا و کب بھول گئی ہوں گے خیب حمزہ نے مجھ جوب آفیس کی تو میں نے ایکسپٹ کر لی سوچا گھر بیٹی بیٹی کیا کرنا ہے تو جوب ہی کر لیتی ہوں فلک تم حمزہ کا آفیس کیسے جوائن کر سیتی ہے تم جانتی ہو نا میرے حمزہ کے رشتہ ختم ہو چکا ہے خوان جانتی ہوں لیکن آپ لوگ کے بریک اپ کا میری جوب سے کیا تعلق ہے تعلق ہے کیوں نہیں ہے حمزہ نے مجھ پر اپنے گٹی اور گنونے الزام لگائے ہیں فلک کیا اس کے بعد بھی تمہارے زمیر تمہیں گوارہ کرتا ہے کہ تمہیں اس شخص کیا جوب کرو جس نے میرے کندار پر کیچڑ اچھانا ہے بڑا بھلا ہویا تمہاری بہن کو آپی دیکھیں میری بات سنیں مجھے اپنے پرسنل میٹرز میں انوالو نہ کریا پہلے ہی بہت ہو چکیوں میں کتنا سمجھانے کی کوشش کرتی رہے کہ جو حمزہ کہہ رہا ہے ویسا کریں آپ کبیر سے دور رہیں کبیر کے پاس جوب مت کریں بگر تب آپ نے کسی کی سنی نہیں آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا فلکتل کیا کہہ رہی ہو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں آپی اگر آپ کبیر کی کمپنی میں کام کر سکتی ہیں تو میں حمزہ کی کمپنی میں کام کیوں نہیں کر سکتی کبیر میرا ایکس ہزبینڈ ہے اور حمزہ آپ کا ایکس فیانس ہے تو بات تو دونوں طرف سے ایک ہی ہے نا اور بیسے بھی آپ دونوں کا رشتہ ختم ہونے کے بعد اگر میں حمزہ کی کمپنی میں کام کر رہی ہوں تو اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہندھے تھکی ہی وی آئی تھی اور آپ نے بحث شروع کر دی ہے چینج کرنے جا رہی ہوں میں اسلام علیکم میں بھی لے کر آتی ہوں اور وہ جو ڈران ویڈ کہا تھا وہ منگبا لی تھی وہ میں بھول گئی تھی آج منگبا روں گی کوئی کام ڈھانگ سے نہیں ہوتا تم سے اب دیکھو باہر کوئی ہے تو اسے منگبا کر دو مجھے اور آ کر انڈے بھی بوائل کر کر دو یہ اچھا میں بھی لے کر آئی واؤ تمہارے تو رنگ ڈھانگی بدل گئی اچھا لگ رہا ہے نا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں اور سمجھ بھی رہی ہیں تم اتنی تیار ہو کے آفیس جا رہی ہیں ہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب ٹھیک ہے پھینے کیا غلط کیا ہے یہ اتنا تیار ہو کے کس کے لیے آفیس جا رہی ہے فرق آپ کہنا کیا چاہتی ہیں تم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہیں میں جس کے لیے بھی تیار ہو کر جا رہی ہوں یہ آپ کا کنسن نہیں ہے پر آپ کو میری فکر نہیں ہونی چاہیے مجھ سے دور ہی رہے ہیں موسیقی 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 میں تو یہاں پلک کو لے کے آئی ہوں وہ لہاں سے ملنا چاہ رہی تھی تو ٹھیک ہے جاؤ لے کر آؤ سا گو فلک لون میں نہیں ہے وہ یہاں آئی ہوتی تو ملتی نا نوال صوفی آنٹی آ جائیں گے ایک دو دن میں آپ کو سمجھانا آپ پہ دباؤ ڈالنا کہ آپ اس شادی کے لئے راضی ہو جائے وہ آپ کو جتنا بھی فورس کرے آپ شادی کے لئے حامد کیجئے میں جس کے لئے بھی تیار ہو کر جاری ہوں یہ آپ کا concern نہیں ہے اور آپ کو میری فکر نہیں ہونی چاہیے مجھ سے دور ہی رہے ہیلو نوال کیسی ہو میں ٹھیک ہو آپ کیسے ہی؟ میں بھی ٹھیک ہو تم آج دوپہر کو کہیں بیزی تو نہیں نہیں جسی تو نہیں کوئی کام تھا آپ کو نہیں کام تو نہیں تھا ایک لنس پلائم کری تھی تم آج ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی بڑھ جو مشکل ہے میری بات پاہین ممت کھیجے گا لیکن میں نہیں آ سکوں گی دیکھو نوال مجھے اندازہ ہے تم ہمسا کے روئیے سے بہت ہرٹ ہوئی ہو میں اور ماما میں بہت پریشان ہے گھر میں بہت ٹینشن چل رہی ہے میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے یہ ٹینشن ختم ہو اور سب ٹھیک ہو جائے جو سب کچھ ختم ہو چکا ہے بات کرنے کو بچائے کیا ہے جو ٹھیک ہو جائے آپ نے تمہارے فون مت کیا کرے پلیس نوال میں تمہاری بڑی بہن ہوں تم میری بات بھی نہیں مانوگی ہٹھا ٹھیک ہے آپ کے رہنی ہے تم آجاتی تھنکیو نوال مجھے اکیم تھا تو میری بات نہیں ٹانوگی سیوہ اٹ لانچ ہوتا آفیس مجھے تو پتا ہی نہیں تھا باپ سے اتنی نفرت کرتی ہے انہیں جیسے ہی پتا چلا کہ آپ کے آفیس میں مجھے جوب مل گئی ہے مجھ سے کہنے لگی کہ ریزائن دے دو مجھے اتنا ایموشتیل بلاک مل کے اتنی باتیں سنائی ہیں مجھے کہنے لگی کہ ساری زندگی میری شکل نہیں دیکھیں گی بس ریزائن کر دوں میں دیکھو فلب تم میری بات سنو تمہیں کسی بھی قسم کو کوئی پریشن لینی کی ضرورت نہیں ہے میں ہو نا تمہارے ساتھ میں کیا کروں ہمسا گھار ان کے نام پر ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے میرے پاس پیسے تک نہیں ہے کہاں جاؤں گی کیا کروں گی میں وہ کسی بھی طرح سے مجھے آپ سے دور کرنا چاہتی ہیں وہ تو آپ کس شکل تک دیکھنے پر آوادار نہیں نفرت کرتی ہیں آپ سے اتنی تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں اتنی کہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا سر کیا ہو گیر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ سب باتیں چھوڑے میں پتہ نہیں کیوں شریس لے رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کا بھی نیت سم ٹائم چلیں نہ کسی اچھی جگہاں پر چلک کے لنچ کرتے ہیں جس سیکنڈ پچھوڑی کون جی ہلاو کہا ہو تم آفیس میں ہی ہوں میں نے کہا ہوں نے کچھ تم فوراں کھا رہا ہو مجھے کچھ ضروری کام ہے تم سے دیکھیں میں بھی تو نہیں آسکتا مجھے کام آفیس میں نہیں تم فوراں سے گھر پہنچو مجھے کئی بہت ضروری کام سے تمہارے ساتھ جانے اچھا ٹھیک ہے ماتو چھیک سوری فالک ہم بھانی جاسے وہ ایکچھلی بجو کو بھی ضروری بات کرتی ہے نو پرولیم جانا پڑے گا ہرون پاری بھائے ہم سوری ہمسہ جی بچے کیوں بلایا آپ نے تم چلو میرے ساتھ نوال سے مل لیں دیکھو ہمسہ میں یہ جاتی ہوں تو وہ نوال آج آمنے سامنے بیٹھ کر جو بھی تم دولوں کے بیچ گلت فہمی ہے آپ کو کس نے کہا کہ مجھے گلت فہمی ہے اور آپ کو مجھے اس طرح یہاں پہ نہیں بلانا چاہیے تھا میں ایک ضروری میٹنگ میں تھا اور اگر آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا ہے میں یہاں کبھی نہ آتا کوئی گلت فہمی نہیں ہے میں اسے بات کر کیوں بھی پکڑو بات کرو اسے میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا یوں لے پمزا موسیقی میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں اس سے نفرت کرتا اور اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا نوال کو میں نے اتنی یقین سے بلایا تھا اور وہ میری ایک کال پر آ گئی تھی ہمزا نے اتنی بتویزے کی ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا اس کو دماغ خراب ہو گیا اور کچھ نہیں اس نے اتنی شرمند کی ہو رہی ہے ابھی تو ہمزا کو اندازہ نہیں ہو رہا نا کہ وہ نوال کے ساتھ اس طرح کر کے کتنی بڑی حگلتی کر رہا ہے نوال جیسی لڑکی اس سے پھر کہاں ملے گی مامو یہ لڑکا دن بے دن بے لگام ہوتا جا ہے پتہ نہیں کیا سوچ رہے اسی کی ضد پہ تو ہم نے منگنی کی تھی نوال تو مانے نہیں رہی تھی کتنی مشکل سے رشتہ کیا ہم نے اور دو گھروں کے بڑوں کے بیچ سے فیصلہ ہوا ہے اب اس کی خواہش پہ میں ختم کر دوں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتی ہرے مہم اس بچی کے ساتھ یہ نائنصافی نہیں کر سکتی میں نے سلطانہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نوال کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی نہیں 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 یہ ظہر نہیں ہو سکتا میرے جیتے جی یہ شادی ضرور ہوگی آج ہی میں جاریوں سے بات کرنے نوال کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی بہت اچھی لڑکی ہے میں نے کہا تھا آپ سے آپ کے گھر ولی آپ کی بات کا یقینی نہیں کریں گے نوال آپ کو دیکھ کے کوئی اس بات کا یقینی نہیں کر سکتی اتنی فرشتہ صرف انسان بنتی ہے نا ان کی سچائی کیا ہے وہ تو صرف ہم دو نوہی جانتے ہیں نا اور دیکھیں ذرا کتنی چالاکی دکھائی ہے نا جیسی انہیں لگا کہ آپ ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں وہاں بچو اور آنٹی کو اپنے ہاتھ میں کر دی بطنی کان بھٹی رہی ہوں گی اس لئے تو آپ کی خلاف ہو گئے آپ کی بات نہیں سننا چاہتے ٹھیک کیا رہی ہوتا امہ اور بجو میں میری کسی بات کا یقین نہیں ان کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں وہاں آپ کی شادی کسی اور سے ہونے ہی نہیں دیں گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پلو کی بات ماننا ہرگز نہیں میں نوال سے شادی نہیں کروں گا ان بات کہوں حمزہ آپ ایک ایسی لڑکی ڈیزارف کرتے ہیں تو آپ کو انڈسٹینڈ کریں آپ کے ساتھ چلیں آپ کو سمجھیں جی ہلو حمزہ یہ جو تم نے اتنا میس کریئٹ کیا ہے نا میں نے ماما پا بتا دیئے سب اور وہ اس وقت بہت خصے میں ہے وہ ابھی جا رہی ہے تو بھاری شادی کی ڈیڑتیں کنے کے تو روکے نا انہیں ان کو بولے ابھی نہ آ جائے میں شام کو آؤں گا پھر بیٹھ کے بات کریں گے کیوں مانا کروں میں ان کو جو تم نے اتنا غلط کیے اس کو کسی لیے تو ٹھیک کرنا ہے نا میری بات سو کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے میں تو یہ ہی کہوں گے حمزہ آپ ان کی بات ماننے چھت سیکو فیور پیس اوف مائنڈ چلو فرق کہا ہم بتاتا ہوں بیسٹ اور میرے حساب سے شادی اسی کے ساتھ کرنی چاہیے جس کے ساتھ آپ کی انڈسٹینڈنگ تمہیں لگتا کہ تمہاری اور فلک کی انڈسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ آئیے جاسوسی کر رہی ہے میری کہاں رہ گیا یہ لڑکا اس کو پتہ ہے کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے ہاتھا نہیں مما یہ موسیقی اسٹام کمانڈ بی ہے ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے اسے مہلا ٹھیک ہے چلو میں آپ کے ساتھ نہیں چل دوں دیکھو حمزہ اب یہ کچھ نہیں بگڑا سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم تھوڑی سی لچک دکھاؤ تو میں اور موما ملکے اس سے بات کرنی گے اور نوال کو منا لیں گے مجھے ایک بات سمجھنے آ رہے آپ مجھے کیوں ایک ہی بات کے لیے بار بار فورس کرتی ہیں میں نے آپ سے ایک دفعہ کہہ دیا میں نوال سے شادی نہیں کروں اسے نوال سے شادی نہیں کرنی ہے تو پھر کس سے شادی کرنی ہے تمہیں میں فلکتے شادی کرنے چاہتا ہوں میں فلکتے شادی کرنے چاہتا ہوں کیا کہہ رہے ہو تم حمزہ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا میں بلکل ٹھیک کہہ رہا کیا سوچ کی تم نے یہ فیصلہ لیا ہے میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کی میری اور نوال کے درمیان کوئی انڈسٹینڈنگ دی ہے میں کچھ اور سوچتا ہوں وہ کچھ اور سوچتی ہے اور میرے حساب سے شادی اسی کے ساتھ کرنی چاہیے جس کے ساتھ آپ کی انڈسٹینڈنگ ہے تمہیں لگتا کہ تمہاری اور فلک کی انڈسٹینڈنگ ہے جی بلکل ہے ایسی ہی لگتا ہوں میں فلک کو بہت اچھی طرح جان چکے یہ بھی مجھے جانتی ہے انفیرٹ مجھے بہت اچھی طرح سمجھتی تو اور کیا چاہیے اسی لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فلک میری لائف پارٹنر بڑھنے کے لئے بیس چوئس تم کوئی بھی فیصلہ کرو لیکن مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے فوراں اس کو جا کے گھر چھوڑا ہو کیوں؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو تمہیں نہیں پتا کبیر اور خاندان کے ساتھ اس لڑکی نے کیا کیا ہے تمہارے سامنے نہیں ہے جگہ جگہ پریس فارنسنسز دیکھیں بیسنی کر دیئے اس خاندان کی اور آلیا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیچاری آلیا اسے الزامات لگائیں کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی ہے سب سے بڑی بات ہے حمزہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو کبارے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں یہ ایکسپٹ کرلوں کہ تم ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنے جا رہے ہو ایمپوسیبل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آئیل نیو ایکسپٹ اٹھ کہ ممہ یہ سب جھوٹ ہے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آلیا بابی آپ ان کی باتوں پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے اور آپ اُلٹا اسی کو کسوروار کہہ رہی ہیں کیوں کہ کسوروار ہے یہ تمہیں بس ناظر نہیں آرہا آلیا کو میں بسطt اچھی طرح جانتی ہوں وہ بیچاری کسی پر ظلم نہیں کر سکتی کیسے باتیں کر رہے ہو تم یہ لڑکی تم سے جھوٹ بول رہی ہے موسیقی تم نوال سے ہی شادی کرو گے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے تو پھر میرا بھی آخری فیصلہ سننے ہیں میں نوال سے شادی نہیں کروں گا شادی کروں گا تو صرف پنک سے حمزہ حمزہ میری بات سنوہ موسیقی فلک ممہ نے جو کچھ بھی کام اس کے لئے معافی مانتا ہوں آپ کے اس معافی سے کیا میری تظلین کم ہو جائے گی میں سوئر مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ممہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گی جو واقعی بہت چربندگی ہو رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے حمزہ مانٹی کے بات اسے کپن تک لیف پہنچے رہا اسے لگا جیسے زمین بوس کر گیا کسی نے مجھے کاٹ دیا ہو سیڈا ایم سوری پلیز وہ بہت گصے میں تھی اس لئے انہوں نے یہ سب کہہ دیا ورنہ کبھی نہ کہتی آپ بتائیں کس دوڑاہے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے مجھے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا حمزہ اتنا بڑا فیسطہ اپنے اکیلے کر لیا ایک پال مجھ سے پوچھا تک نہیں اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے تم ٹھیک کہہ رہے اس سے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھے ماما سے بات کرنے سے بہلے تم سے پوچھ لیرا چاہیے تھا خیر تو اب بتا دو کیا تم اس سے شادی کرو گے مجھے مجھے ایک دم سے کوئی فیسلہ نہیں کر سکتی ہوں اور ابھی جو کچھ آپ کے سامنے وہاں اس کے بات تو بلکل بھی نہیں مجھے مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں سوچنا چاہتی ہوں اس بارے میں ٹھیک ہے تم اچھی طرح سوچ لوں انکار یا اقرار کا پورا حق ہے تمہارا تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا چلیں تمہیں گھر ڈراب کر دو ڈاکٹر صاحب یہ ماما کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا پریشانی والی بات تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن ان کا بیپی بات آئی ہے میں نے انجیکشن لگا دیئے اور تھوڑی دیئے میں نورمل ہو جنگ ہی ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھی گا ان کی ڈائیٹ سپائیسی بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اور کوشش کریں کوئی ٹینشن والی بات ان کے سامنے رہا ہو جی جی میں سمجھ گئی یہ میڈیسن ہاں بگوال ہے ون ویک بگائیدگی سے ان کو کھلائے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی میں مگوال ہوں گے میڈیسن آپ کو بہت شکریہ میرا بیٹا میرے پوچھے بغیر اتا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے ماما اب اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے ابھی اس نے فیصلہ کیا ہے فیصلہ بدلہ پہ تو جا سکتا ہے اور ویسی بھی اس کی فلق کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی تو نہیں ہے یہ صرف اس کا وقتی ہو جذباتی فیصلہ ہے اور وہ یہ سب اس نوال کے زد میں کر رہا ہے جب آپ اور میں اسے مل کے سمجھائیں گے نا تو وہ سمجھ جائے گا ہاں اور آپ دیکھیں گے وہ خود کہے گا اور اس کا اطراف کرے گا کہ وہ گلتی پر تھا میں اس سے بات کرنا چاہا رہا ہوں فون میں لاؤں میں ہی بات کراؤں اس سے ماما اس کو میں نے کال کی ہے وہ کہیں باہر گیا ہے وہ آج آتا ہے ابھی تھوڑ دے میں آپ آرام کریں دیکھیں ماما پلیس ایسے پریشان نہیں ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تھانکیو ڈواپ کرنے کے لیے فلک دیکھو تم جو بھی فیصلہ لاؤ اپنے ذہن میں ایک بات ضرور ہے کہ میں تمہیں دل سے اپنانا چاہتا ہوں آپ نے تو کتنی آسانی سے کہتے کہ آپ مجھے دل سے اپنانا چاہتے مجھے پہ تو سوچنا پڑے گا آخر کو نوالا پھی میری بہن ہے پہتا ہی ان کا کیا ریاکشن ہوگا اتنا مجھے پتا ہے جو بھی ہوگا بہت سخت ریاکشن ہوگا لیکن تمہیں تو کہتی ہو کہ جو لوگ ہماری پرواہ نہیں کرتے ہمیں بھی ان کی پرواہ نہیں کرنے چاہیے اور آپ کی مدر آپ کی بہن وہ لوگ بھی تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم شادی کریں ان کو میں منا دوں ان کی فکر مات کر موسیقی 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 اس کے ساتھ آئیے جاسوسی کر رہی ہیں میری دیکھیں آپ ہی میں نے آپ کو صبح بھی کہا تھا اور اب دوبارہ کر رہی ہیں کہ میرے پرسنل میٹر میں انٹرفیر مت کریں آپ ہر اپنے کام سے کام میں روچ میرے لئے کافی بنا کر لے آؤ موسیقی 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 ہمزا کہاں تھے تم تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے ماما کی طبیت اتنی خراب ہو گئی تھی وات تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کال کر دے تھی اپنا موبائل دیکھو کتنی کال کیے ہیں تمہیں نہ تمہیں کچھ کال رصیف کیے نہ کال بیک کیا ہے موسیقی سوری میں فون نہیں دیکھ سکو کب کیسی ہے دے بتاو نا کمرے میں ٹھیک ہیں پہلے سے سو رہی ہیں خمزا کیا ہو گیا ہے تمہیں کچھ سروم بھی دے ہوں آج جو تمہارا لبو لہچا تھا اس لڑکی فلک کی خاطر تم نے ماما کے ساتھ اتنی بطب ہیسی کی ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا کیا سوچ رہے ہو تم پلیز ماما کو سمجھا ہے میں کوئی میری بات ماننا ہے ہم ساتھ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو فلک اچھی لڑکی نہیں ہے جو باتیں ہم نے اس کے بارے میں سوسائٹی میں سنی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی کچھ تو سچائی ہوگی ان میں جس طرح فلک نے ڈائیورس لی ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ آئی وہ ماں ہے اس کی اور جو اپنی بیٹی کے ساتھ مخلص نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا مخلص ہوگی آپ بھی آپ بھی ان سنی سنی باتوں پر یقین کر رہے ہیں آپ کیا لگتا ہے میں بے وکوف ہوں مجھے کچھ نہیں دکھ رہا غصہ انسان کو انتھا کر دیتا ہے اس سے کچھ اچھا برا دکھائی نہیں دیتا نوال فلک سے لاکھ درجی اچھی لڑکی ہے سب کا خیال رکھنے والی پیار کرنے والی نوال نے چیٹ کیا ہے مجھے میرے پیٹ پیچھے کبیر کے ساتھ اپیر جلاتی رہی ہے بھو جھوٹ ہے یہ مجھے اچھی طرح بتائے نوال ایسی لڑکی نہیں ہے اور جس نے بھی تمہارے دماغ میں یہ بات بٹھائی ہے وہ تمہارے اور نوال کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے راکھو دیکھا جھوٹ نہیں ہوتا ہوتا ہے جب آنکھوں پر بدگوانی کی پٹی بندی ہونا تو آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں چھ نہیں ہو سکتا نوال سے شادی نہیں کرنی ہے تو پھر کس سے شادی کرنی ہے تو گئے ملک ملک میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کرتی میری اور نوال کی آپس میں انڈسٹینڈنگ ہی نہیں بنتی ہے میں کچھ اور سوچتا ہوں وہ کچھ اور سوچتی ہے اور آپ کو شادی اس سے کرنی چاہیے جس سے آپ کی انڈسٹینڈنگ ہوگا مجھے ماما سے بات کرنے سے بہلے تم سے پوچھ لینا چاہیے تھے تو اب بتاتا ہوں کیا تم اس سے شادی کروں گا بلاخر وہ ہونے جا رہا چو میں چاہتی تھی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے ملنے والی حمزہ فر میرا ہو جائے گا دیکھو تم جو بھی ہو کس پر اپنے ذہن میں ان بات ضرورت ہے کہ میں تمہیں دل سے پہنا چاہتا ہوں تم چاہتے ہو کہ میں یہ ایکسپس کرنوں کہ تم ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنے جا رہے ہیں ایم پاسبر یہ تو وہ ہی نہیں سکتا ہر این بات کا بدلہ لوں گی بھولوں گی نہیں میں ایک بار شادی ہو جانے میں دیکھیں میں آپ کے ساتھ کرتی گیا ہوں انتہائی کی میری جگہ انتہائی کی انتہائی کی میرا بیٹس نور نور کہا گئی تھی تمہیں سے چھوڑ کر میں فیڈر بنانے گئی تھی اس سے اکیلا چھوڑ کر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی نیچے گری ہوئی تھی یہ مجھے اندازہ نہیں تھا چھوٹی بیپے گر جائیں گی ورنہ میں جاتی نہیں لاؤ ادھر دو آج کے بعد اسے روم میں اکیلا چھوڑ کر مت جانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جی میں اب خیال رکھوں گی تمہیں خیال رکھنا بھی چاہیے تمہاری ڈیوٹی ہے یہ اور اگر تم سے یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی نا تو مجھے بتا دو میں کسی اور کو رکھ لیتا ہوں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں آج کے بعد کوئی کو تاہی نہیں ہوگی اس کا بی بی بیک ریڈی کرو آج سے میں اسے آفیس ساتھ لے کر جاؤں گا میری آنکھوں کے سامنے رہے گی تو مجھے پریشانی نہیں ہوں جی میں بھی کر دیتی ہوں بابا کی آفیس میں ہلپ کروگی آفیس کو ہلپ کرو یا پھر رو کے ٹنگ کروگی نہیں تینکیو بٹا کیسی دب دب آپ کی نازش اپنے بھائی سے کو کہ میں نے اسے کوئی بات نہیں کر رہی چلا جائے ہاں سے مما پھلیس آپ کیوں زد کر رہے کیا آپ کو میری خوشی عزیز نہیں زد میں نہیں زد تم کر رہے ہو کس ماں کو اپنے بیٹی کی خوشی عزیز نہیں ہو تمہاری خوشی عزیز ہے نا تب ہی تمہیں کہہ رہی نوال بہت اچھی لڑکی ہے پھر آپ یوں سمجھیں کہ میری خوشی فلک سے شادی کرنا ہے ایسی لڑکی سے شادی کروگی اس نے اپنی بھین کے ساتھ کیا کیے ایسی لڑکی کسی کی سگ ہی نہیں ہو سکتا لوگوں نے اس کو پانا کھلایا پھلایا سب کچھ دیا اور ان کی نیکی کے جواب میں اس نے یہ کیا ہے ان کے ساتھ ایسی احسان فراموش لڑکی میرے گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتا موسیقی موسیقی موسیقی